سلطانپور کے تھانہ بلدی رائے چھیت میں سماس سیوئی اور سپانے تاکبر رضا نے پارہ بازار میں علاؤ کا انتظام کرواتے ہوئے گریبوں کو تھنڈ سے رہت دی ابرا رضا نے کہا کہ اس راجتے سے کافی لوگ آتے جاتے ہیں جنہیں تھنڈ نے محال کر رکھا ہے یہ علاؤ ان مسافروں کو بھی رہت دے گا سلطانپور میں گوزائگن تھانہ چھیت کے انگنا کول کے پاس ایک بائیک اور ٹیکٹر کی آپس میں بلند ہو گئی جس سے بائیک سوار دو یوک گمبی روپ سے کھائل ہو گئے فیلحال دونوں کو پاس کی اسپتہ نے بھرتی کرائے دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت ناسوپنی ہوئی ہے امیٹی میں تھانہ شکول بازار چھیت کے نیواز مدارگر میں شہنشاہ اولیا کانفرنس کا آئیوجن کیا گیا اس دوران مفتی گلفارم رضا، ساجین رضا اور محمد علی فیضی سمیت کئی انعلموں نے پیغمبر اسلام محمد صاحب کے ادھاران دے کر امن اور محبت کی بات کی اور ساتھی ہندوستان میں امن اور چین کے ساتھ کورونا کی ختم ہونے کی حصہ محب دعا بھی مانگی امیٹی کے مسافر خانہ بلوک میں پور پیدان منطری بھارت رتنہ اٹھل بیہاری باشپے کی جہنتی کے اوسر پر کسی بھی بھاگ کی اور سے کسان گوستی کا اوجن کیا گیا حالانکہ کار اکرم میں بھاشپائیوں نے اٹھل بیہاری باشپے کی تصویر کو لے کر کڑی نمدہ وقت کی کیونکہ اٹھل بیہاری جی کی تصویر ایک کارڈ بورٹ پر چپکا کر رکھی گئی تھی امیٹی میں پی ڈی 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 پہ کی طرف سے بنائے گیا پانچ لگو سیتو اور ایک نوین ڈاگ بنگلہ سمیت 61 سلکو کو ملا کر اور شلان نیاز کے لیے کار اکرم کا آئوزن کیا گیا اس دوران وہاں ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مور سمیت کئی انیدکاری گھر بھی موجود رہے امیٹی میں انتراشی شوٹر ورتکہ سنگھ کے معاملے میں کیندری منطری اور سانسط اسمرتیرانی نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کا یہ شڑینت جنتہ سے کہیں نہیں چھوا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے انتراشی شوٹر ورتکہ سنگھ کا کانگریس سیدھا کنیکشن بتا دیا امیٹی میں تھانا شکل بالا چھت کے ناندی گاؤں اور جگدیشپور تھانا چھت کے سرے سرگاؤں میں پولیس اور روائے بھاگ کی ایمیلی بھگت سے لگل کٹوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں جس کی ویدہ سے لکہ دار پتیبندیت پیڑوں کی کٹائی کی جا رہی ہے لیکن پرشاسن ابھی اس پر چھپی سادے ہوئے ہیں اویدیا میں بھارت کے پور پردان منطی سورگیہ اٹل بیہاری باشپے کی جہنتی کے احسر پر شہر کے پاروتی میریج لون میں ایک کارکرم کا ایوجین کیا گیا اس دوران ویدھائیق وید پرکاز گپتہ نے کارکرم میں شامل تین ہزار گریب آسائے ضرورت مندوں کو ٹھنٹ سے بچنے کے لئے کمبل باٹے اویدیا کے سوہاول میں بھارتی کسان یونین کے راستی سچیو گھنشیام ورما کے نترت میں سیکلو کارکرطہ رونہی کے پاس کھٹا ہوئے جس کے بعد سبھی کارکرطہ کسانوں کے سمرتھن کے لئے دلی روانہ ہو گئے اس دوران جلہ درشور رنات ورما اور جلہ سچیو دشرا سنگھ بھی موجود رہے بیرائش میں کرتنیہ گھاڑ ون نجیو پر بھاگ میں پی ایٹی سدسیوں اور باغ مطروں نے ایک بیوسیے پرسکشن کارشاہ لگائے ہو جن کیا اس دوران کارکرم میں ون ادھکاری یشونت کمار نے مکہتیتی کے طور پر شرکت کی جنہوں نے وہاں موجود سبھی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کئی ضروری باتیں بھی بتائیں بیرائش میں تھانا روپیڈیا چھیت کے سوتا پابا جنگل کے پاس سے پولیس نے مغمیر کی سوچنا پر جلے کے ایک شاتری سمیک تسکر کو گرفتار کرتے جیل بھیز دیا ہے وہیں بدماش کے نظران دہی پر پولیس نے اٹھائیس گرام سمیک سمیتے ایک تمنچہ اور ایک بائیگوی برامت کی ہے بیرائش کے مورتیہ کوتوالی میں تینات آرکشی کی پتنی کی فانسی کے فندے سے لٹکتی لاش ملنے سے پورے علاقے میں ہڑکم مجھ گیا وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتا ہی موقع پر پہنچی پولیس نے لاش کو کبزے میں لے کر پوس موٹم کے لیے بھیجتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے بیرائش میں گونڈا اوور بیز نرمار سے بیرائش کا روٹ ڈائیورٹ ہو گیا ہے گونڈا مارک پر مش رولیا چوکی کے پاس ریلوے کروسنگ پر اوور بیز کا نرمار ہونا ہے جس کی وجہ سے گونڈا بیرائش کا روٹ ڈائیورٹ کیا گیا ہے بیرائش جنپد میں سبھی شکشک مطروں نے ویدھائی کا نوپو مجھے سوال کو گیاپن دیتے ہوئے آگامی شکشک بھرتی اور یوپی ٹیٹ میں شامل کرنے کی مانگ کی ہے اس مانگ پر سنگیان لیتے ہو ویدھائی کا نوپو مجھے سوال نے سبھی شکشکوں کو کاروائی کا بھروسہ دلائیا پارابنکی میں تھانا سندرہ چھیت کے نئی سلک کزوے میں تھنڈ لگنے سے گیوک کی موت ہو گئی جس سے پورے علاقے میں حلکم مجھ گیا ہوئی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقعے پر پہنچی پولیس نے لاشو کبزیں ملے کر پوسٹ موٹم کے لئے بھیج دیا ہے بلدانپور کی گرام سبا شیخپور میں بیتی رات اچانک آگ لگ گئی جس سے گاؤں میں ہی رہنے والے راکشتیواری اور چھیدوٹیواری کے گھر راکھ میں تبدیل ہو گئے حالکہ گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقعے پر پہنچی دمکل کی گاڑیوں نے گھنٹوں کی مشکت کی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی بستی میں جوائنٹ مجسٹریٹ حریعہ نندکشور کلال نے مہاراجگن سنگ فریدہ سنگر اور سہیکاری سمیتی دھان کرائے کیندر کا اوچھا نیریشن کیا اس دوران موقعے پر کیند پروباری کرنا ہونے کی وجہ سے جوائنٹ مجسٹریٹ نے ان کے ایک دن کا ویتن کاٹنے کے نردیش بھی دیئے مدعباد میں سپاسان سر ڈاکٹر ایسٹی حسن نے سماجوادی پارٹی کی طرف سے کسانوں کی ایک چوپال کا یوجن کیا کسانوں کو سمبودیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیند کی طرف سے پارت کرسی کانونوں کا سختی سے بحثکار کیا جائے کیونکہ پچھلے چھ سالوں میں مودی سرکار جو بھی بل لے کر سامنے آئی ہے اسے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مدعباد کے تھاندہ کڑگر علاقے کی رہنے والی ایک مہیلہ نے اپنے سسرالیوں پر اس کے پتی کو گائیب کرنے کا کم بھی را روپ لگایا ہے اتنا ہی نہیں مہیلہ کی مانے تو اس نے پچھلے ایک سال سے اپنے پتی کو نہیں دیکھا ہے جس کے لیے اس نے آس مہیلہ آئیوگ میں اپنے سسرال والوں خلاف شکایت درج کرا دی ہے مہراج گنج میں فریندہ ایس ڈی ایم راجش جیسوال نے نلکو کھنڈ پتھم اور ترتیہ کھنڈ کا اور چکنی ریکشن کیا اس دوران وہاں آفیس کے کمچاری نادارات ملے جس کے بعد ان سبھی کمچاریوں کے انہوں پستیدی کے ریپورٹ سوچی جلا دکاری کو بھیج دی گئی سنبھل کے تھانہ گو نور میں پولیس نے گھر میں سنچالک کیا جارے جوہ گھر پر شاپا مار کر سولہ لوگوں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا اس دوران پولیس نے موقع دے ساٹھ ہزار روپے کیس سمیت تیرہ موبائل فون اور کئی ارنے چیزیں برامت کی ہیں بدائیوں میں بھارت کے پور پیدان منتری اور بھارت رت اپسورگی اٹل بیہاری واشبی کے جنردیوز کے اوسر پر پیدان منتری نرد موڈی نے پیم کسان سممان ندھی کے تحت کسانوں کو سیدھے ان کے خاتے میں راشی بھیجی اس دوران پیم موڈی نے کسانوں سے سیدھے وارتہ کر دیش بھر کے لوگوں کو سمبودیت بھی کیا کننوج کے چھبرہ مو میں سماجوادی پارٹی کے راشتی ادش اکلی شیادوں کے ندیش پر چھتر کے پورویدھائک اربین یادوں نے رجلہ مو میں گرامیلوں کے بیچ چوپال لگائی اس دوران مہا سماجوادی پارٹی کی کئی کارکارتہ بھی موجود رہے چالان کے رینڈر تھانے میں اپچاری گروپ سے مہیلا ہیلپ ڈس کی شروعات ہو گئی جس کا شوہارم سیو مادہوگڑ گرین شیواستہ اور مہیلا کونسٹیبل پوجہ نے فیتہ کارٹ کر کیا وہیں گھارن کے بعد سیو نے سبھی پولیس کرمی اور پترکاروں کو سمانی بھی کیا چالان کے کونج میں عراجک تتو نے مندر میں وگنہ حرطہ بھگوان گنیش کی مورتی کو چھتی گرست کر دیا وہیں موقع پر پہنچے وشوہ ہندو پریزت کے پتہ دکاریوں نے اسطانی پرشاستے دوشیوں کے خلاف مقدمہ درشکت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک ہفتے میں دوسری بار مندر پر اس طرح کا حملہ ہوا ہے جالون کے کالپی کوتوالی پولیس نے گوونش کو ایک کنٹینر سے برامت کرتے ہوئے دو لوگوں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کنٹینر میں قریب اٹھائیس گوونش تھے جنہیں پولیس نے سرکشت برامت کر لیا ہے باندھا کی کوتوالی نگر میں پولیس کی تت پر جا کے چلتے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی اپران کانٹ کی گتھی سلج گئی آپ کو بتا دیں کہ نونیا محول کے رہنے والے ویوسائی رامرتن کے 19 سال کے بیٹے کا اپران کر لیا گیا تھا پولیس نے علاقے میں رہنے والے اپران کلپتہ کو گرفتار کرتے ہوئے ماملے کو سلجھا لیا کانپو میں بلور ویدان سبا کی مہیلہ سپانیتا رکنہ سنگھ نے مہیگوا گاؤں میں سماجوادی کسان گھیرا کارکرم کا ایجن کیا جس میں انہوں نے وہاں موجود سبھی کسانوں سے سمواد کر بھاچپا پر جم کرنے شانت سادھا مداباد کے تھانہ سیویل لائن سے پولیس نے پانہ جار کے انعامی بدماش ستپال اور بھنڈاری کو گرفتار کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے آپ کو بتا دے کہ دونوں بدماشوں کے پاس پولیس نے پچیس گرام اس میں ایک بھی بنامت کی ہے جالون کو توالی چھت کے گرام چھڑیا سلیمپور گاؤں میں کرن لگنے سے ایک وردگی موت ہو گئی جسے پورے علاقے میں ہر کم مچ گیا وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے لاش کو کبزیں ملے کر پوست موٹم کے لئے بھیج دیا ہے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لئے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں